بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیل پلائر فرم بات کریں گے جب آپ آج کی جو تین بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پہلی بار نو مائی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں اب ان کی بقائے طور پر سمات شروع ہو گئی ہے اور آج جو چھے ملزمان ہیں ان کو جو زمانت ملی ہے اس پر کیا ریمارکس ہوئے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینٹ جو الیکشن ہے اس میں اسلامباد اور خیبر پرکت انہاں سے امیدوانوں کی حتمی رسٹیں جو ہے فرستیں بھی فائنل ہو چکی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں باقی زیارہ پنجاب اور سن سے اور بلوچستان سے بھی چیزیں آ رہی ہیں لیکن جو حتمی آ چکی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں اور ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اگین ایف نائن پارک میں اسلامباد کے دل میں کہ بارہ سالہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی جو ہے وہاں پہ ہوئی اور یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکی کا معاملہ تھا پھر بچوں کے معاملہ تھا لیکن یہ واقعات تھم نہیں پا رہے اور اسلامباد جیسے یعنی کیپٹل میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اچھا جی پہلے بات کر لیتے ہیں جناب سینٹ الیکشن جو ہے وہ اسلامباد اور خیبر پخترانہ بھی جو ہے امیدواروں کی جو حتمی فرستیں سامنے آئی ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں اور ظاہر ہے تحریک انصاف جن لوگوں کو سامنے لے کرنا چاہیے ان کے کاغذات مصرد کر کے واپس بیجا جا رہا ہے اب اس میں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ج جناب یہ چار امیدوار جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ کے ہیں اور چار امیدوار نونلی کے ہیں چار امیدوار تاریکین صاحب کے ہیں چار امیدوار جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے ہیں ایم کے ام پہلے نخرے کر رہی تھی کہ فیصل بابڑا کو ووڈ نہیں دینی لیکن ذراعہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا جناب آپ جیتے کتنی ایک سیٹیں ہیں جو ہم نے آپ کو جتوایا ہے ہم جس شخص کو چاہتے ہیں اس کو ووڈ دیجئے اور اپنی عزت بھی بچائیے اور تنہا بھی بچائیے یہ ہی آپ کا وہ ہے اب اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں جتنے لوگوں کو جتایا گیا اور بلوچستان میں یا کے پی میں بھی تو ان کے پاس سارا زلٹ بھی ہے تو فارم فورٹی فائی اسی لیے غائب نہیں ہوئے وہ فارم فورٹی فائی جارہ اسٹابلشمنٹ کے پاس تو موجود ہیں اور وہ زلٹ ان کو بتاتے ہیں کہ جناب جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں خاموشی سے وہ کرتے جائیں تو اس لیے چار پانچ بندے تو اسٹابلشمنٹ کے اپنے ہیں وہ کسی پارٹی سے نہیں ہے لیکن وو� تو سینٹ میں آنا ضروری ہے باقی کسی کے لیے جو ہے نا وہ تغدو ہو سکتی ہے پیسہ بھی چلے گا اچھا جی اسلامباد کی دو نشستوں پر چار امیدوار مدے مقام میں ہیں وہ کان کون سے ہیں اب سینٹ کی ایک جنرل اور ایک ٹیکنو کریٹ کی جو نشست ہے اس میں رانا محمود الحسن فرزند حسین شاہ یہ آپس مدے مقابل ہیں اور یعنی جو جنرل نشست ہے اور ٹیکنو کریٹ کی نشست پر جناب بے ساگڑار ہیں اور راجہ انصر محمود ہیں ان کے درمیان مقابل ہوگا دو اپریل کو ہوگا اور اس کے بعد کے پی کے میں جو ہے اس کی بھی سینٹ کی جو حتمی نشستیں ہیں حتمی جو فرست ہے وہ بھی آگئی ہے اس میں سینٹ کے لیے خواتین کی دو نشستوں پر چھے امیدوار مدان میں ہیں اس میں جناب ہیں بیگم طائرہ بخاری ہیں اس میں آئیشہ بانو ہیں اس میں روبینہ ناز ہیں اس میں میوش علی خان ہیں اس میں شازیہ ہیں اور اس میں روبینہ خالد ہیں تو دو خواتین کے نشستوں پر یہ چھے کے مدد مقابل ہوگا اسی طرح ٹیکنو کریٹ کی دو نشستیں جو ہیں اس کے لیے بھی آٹھ امیدوار مدان میں ہیں اس میں سید راشد حسین ہیں اس میں دلاور خان ہیں اس میں نور الحق قادری ہیں اس میں کیس خان ہیں اس میں خالد مسعود ہیں وقار احمد قاضی ہیں اور اسی طرح قاضی محمد انور صاحب ہیں اور فضل حنان ہیں یہ یعنی آٹھ لوگ ہیں دو نشستوں پر ٹیکنو کریٹ کی پھر سینٹ کے لیے جو جنرل نشستیں ساتھ جو ہیں اس پر اٹھارہ امیدوار مدان میں ہیں اس میں آپ کو بتایا کہ دلاور خان مرزا محمد افریدی ہیں فیصل جوید ہیں طلحہ محمود ہیں دوبارہ سے ان کو لائے جا رہا ہے پھر اسی طرح تحریکین صاحب نے بھی ہیں رکھیں نور الحق قادری ہیں وہاں پر جناب عزر قاضی مشوانی ہیں نیاز امن ہیں وقاس اور اقضائی ہیں فضل حنان ہیں فیضل رحمان ہیں عطا الحق ہیں فدا محمد ہیں شفقت آیاز ہیں آصف رفیق ہیں اور ان کے نام جناب یہاں پر موجود ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو تحریکین صاحب جن کو چاہتی تھی سینٹ میں لانے کے لیے ان کے کاؤزات مصرد ہو گئے ہیں اور وہ سب کو پتا ہے کہ مصرد کیوں ہوئے ہیں کون چاہتا ہے کہ ان کو آگے نہیں لے کے آنا اس میں مراد سعید ہیں آزم سواتی ہیں اور وزریالہ محمود خان جو ہے یہ جناب سینٹ سے ان کو آؤٹ کر دیا گیا سابق وزریالہ اچھا اسی میں اگر میں آپ کو دکھ بتاؤں کہ جو جو اسٹابلشمنٹ کے بتایا جا رہا ہے آپ تو کھلے زبان زدیام ہے اس میں جناب محسن نکوی ہیں اس میں فیصل وابڑا ہیں اس میں کاکڑ نوارالہ کاکڑ ہیں وہ پہلے ہوا کرتے تھے نا بات کہ کسی پہ اگر آپ الزام ہو جائے تھوڑا سا تھا وہ اپنے لوگوں کو چھپا جاتی تھی برکے میں لے جاتے تھے اب سریعام چیزیاں ہو رہی ہیں اور سب کو بتایا کہ محسن نکوی جو ہے وہ کس کا بندہ ہے اور کیا کرنا جا رہا ہے اچھا پھر نون لکھ نے بھی کچھ چینجیں کی ہیں تلال چودری ہیں ان کے بھی کاغذر منظور ہو گئے ہیں ان سب کے کاغذر منظور ہو رہے ہیں تو سینٹ کی بارہ نشہ سے روپر کے لیے ٹوٹل اکیس امیدوار ابھی تک میدان میں اترے ہیں تو جن میں اب آہد جیوہ ہیں آپ کو بتایا یہ بیروکریٹس ہیں لیکن شباز شف کی چہیتے ہیں بڑے قریب ہیں اور کے ٹیکر سیٹا میں بھی ان کو عوضہ ملا تھا کابینا نے جنہی جب پی ڈی ایم کی تھی اس وقت بھی ملا تھا اب وہ چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پوری کی پوری چیزیں اب پہلے تو چلو بات ہوتی ہے نگران حکومت میں شاید یہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں لیکن اب یہ سارا سسٹم ہی ننگا ہو گیا کہ وہی نگران حکومت جو نگرانی کرنے کے لیے آئی تھی وہ اب بقائے دور پر جانب داری ثابت ہو چکی ہے کوئی کس پارٹی کے ساتھ کوئی کس کے پارٹی کے ساتھ اب ان کو اگر سینٹر میں بنایا جا رہا ہے ان کو لے کے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ انہی کے بندے تھے ان کے لیے انہوں نے کام کیا اور ان کو اب وہ لا کے جا رہے ہیں تو آہد چیما پرویز رشید ہیں ناصر بٹ ناصر بٹ کی قربانی آپ کو پتہ یہ بڑی اچھی ویڈیوز بنائی تھی انہوں نے اور جیجز کی حوالے سے اور اس کے بعد کیا ان کی کارگدگی ہے یا ورکر کے ساتھ کس رہیں گے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے ولید اقبال ہیں اجاز مناس ہیں شہزاد وسیم ہیں حامد خان ہیں راجہ ناصر عباس ہیں یہ ایک نئی انٹریزار ہے راجہ ناصر عباس ڈاکٹر مصردک ملک ہیں عمر صرفراز چیما ہیں عمر صرفراز چیما آپ کو بتائے کہ وہ سابق گورنر بھی رہے ان کو بھی جو ہے نا وہ آہ لائے گیا ہے اور اسی طرح آہ باقی بھی لوگ ہیں میں آپ کو آہ مصطفیٰ رامدے ہیں ان کے کارگزاد بھی منظور ہو گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے بھی ہو گئے ہیں مصردک ملک کے بھی ہو گئے ہیں اسی طرح جو ہے خواتین کی مشروع نشوزتوں پر فائزہ حمید نور لکی ہیں انوشی رحمان بشرا انجم بٹ ان کے کارگزاد بھی منظور ہو گئے ہیں عقلیتی نشوزتوں پر جو ہے وہ آصف عاشق کے خلیل طاہر صدو کے کارگزاد بھی منظور ہو گئے ہیں اور پنجاب نے مجموع طور پر سینٹ میں کے لیے سات امیدواروں کے کارگزاد نمزد بھی جو ہے مسترد ہوئے ہیں مزید جو چیزیں آئیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو لیکن ساتھ آپ کو ڈیٹیل جو ہے نام بات جو کرنا چاہ رہے تھے وہ بیسکل سانہ نو مائی ہے اچھا سانہ نو مائی کے اوپر آج مقدمات کے سماعت ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورپ میں بھی عمران خان سے عمران خان کے ساتھ جو ملاقات کا معاملہ جیل میں اس پر بھی ملاقات جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اور پھر اس کی ساتھ دسٹرک کورٹس میں بھی جو ہے وہ آج یعنی جو بتایا جا رہا ہے وہ تیرہ چودہ مقدمات جو ہے وہ آج جو سنے گئے ہیں اس میں خیمل جو ملزمان تھے نو مائی کے حوالے سے جب یہ یہ بات بات ہوئی تھی کہ یہ میں آپ کو ان کا نام بھی بتا جاتا ہوں یہ حمزہ کیمپ پہ جو ہے کہ جی حمزہ کیمپ پہ جو ہے نا وہ اٹیک کیا انہوں نے تائر جلائے اور ان کے پاس جو ہے وہ دستی بم بھی تھے تو آج سپریم کورٹ نے مطلب میرے حیال سے وہ جو سوال ہی پوچھے اس میں درم تختہ ہو گیا کہ سوائے پولیس یعنی سرکاری پولیس کے علاوہ کوئی گواہ ہی نہیں ہے اور کوئی ثبوت کوئی شواید کوئی ویڈیو نہیں ہے سوائے پولیس کی گواہ کے کبھی بات ہو رہی تھی جناب یہ جو پیٹل بم ہے یہ کہاں سے وہ نے کہا جو ہے جو ہے نا وہ لاہور پولیس کے ہیں اور وہ لاہور میں ہیں ان کو بلایا جائے گا مقدمہ جو ہے وہ راولپنڈی میں ہے تو یہ جو ملزمان ہے یہ نو دیس کی شب کو جو ہوا تھا کہ فوجی مرکز ہے حمزہ کیم اس پر جناب ان لوگوں نے توڑ پڑ کی اور بلزام ہے سیون ایٹی لگا یعنی دہشت گردی کی مقدمات یہ تھا جو ہیں تھانا نیو ٹاؤن میں راولپنڈی میں اس میں جناب سیف اللہ ہیں اس میں کامران ہیں وقاس ہیں اس میں جو ہے وہ عویس ہیں نصر اللہ ہیں یہ چھے یعنی جو ملزمان تھے ان کی بقائے طور پر ان کے پر افعی ادار جو ہی تھی اور اب یہ ان کو زمانت ملی ہے لیکن کٹا چٹا جو ہے نا جسٹس آہ اگر ہمیں اور علم بے بات کروں تو آہ اوورال اس پورے کیس میں جو ہے میں اگر بتاؤں کہ جسٹس جمال خان مدخیل آہ کے حوالے سے انہوں نے اس میں بڑے سخت ریمارکس دیئے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا یہ سارا سیاسی کھیل ہے اپنا سیاسی کھیل سیاسی میدان میں لڑیں اس کو جو ہے وہ ادھر نہ لے کے ہیں تو انہوں نے بیسی کے لیے بات کر دیا ہے کہ جب آتشی اسلاح برامن نہیں ہوا تو مطلقہ شک کا اطلاق کیسے ہو گیا پھر آپ نے جسٹ یعنی دہشتگردی کے واقعات کی دہشتگردی جو ہے کیسے ہوتی ہے آرمی پبلک سکول میں جو دہشتگردی کے واقعات ہے اس کو دہشتگردی کے واقعات کہتے ہیں جو نے چلائے جاتے ہیں ان دہشتگردی کے تنظیموں کے بارے میں بھی کسی کو پہلے علم تھا کہ وہ پلیننگ کرتے ہیں پلیننگ کر کے کیا بھر وہ کبھی بھی پکڑے گئے ہیں تو بڑے سخت ریمارکس سامنے آئے ہیں اور جا رہے ہیں جب جب یہ کیسیز بڑے عدالتوں میں جائیں گے تو وہاں تو پتہ ہے کہ پانچ منٹ میں اڑا دی جائیں گے اب اس کے بعد جسٹس جمال خان مدخیل نے کہا کہ جناب کسی کا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنا کیا جرم ہے اگر آپ کہتے ہیں جناب سیاسی جماعت کے لوگ آئے ہیں اتجاج کے لیے گئے ہیں پھر انہوں نے کہا طلبہ یونینز اور پہ پبندی لگانے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب یہ طلبہ یونینز پہ پبندی لگاتے ہیں سیاسی جماعتوں پہ پبندی لگا دیں گے ہر جگہ پہ دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے لیکن کسی مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور یہ نہیں واضح فرقہ نظر آئے گا تو پھر تو ظاہر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ماں ایک ریاست جیسی ہوتی ہے یعنی ماں کا بسیکل رول ہے ریاست تو ماں باپ نراز ہوں تو بچوں کو ایک دو تھپڑ لگا کر راضی ہو جاتے ہیں سب کو بند کر دینے سے کیا حاصل ہوگا ویسے بھی ایک سال گزر چکا ہے ایک سال آپ خصوص ہو جائیں کہ ابھی ملزمان ہے ابھی مجرم تو بنے نہیں ہیں لیکن ایک سال سزائیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں عالموں صاحب دیکھیں نو مائی کے بعد صورتیال جو ابھی ایک ماہ کے بعد نو بھائی بھی ہونے والا ہے تو اس طرح نو مائی بڑے جوشف روش سے منایا جائے گا جتنا پیسہ لگایا گیا ہے گورنمنٹ نے تو یہ گورنمنٹ تو بھی ہے تو اب اس کے لیے کس طریقے سے سوگ منایا جائے گا یہ ابھی تک کچھ چیز سامنے نہیں آئی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو اس کا سوگ بھی منانے کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے اس کے لیے بڑھتگڑے ٹیکنوکریٹ رکھنا چاہیے ہیں کلسلٹن رکھیں پہلے جو ریٹائر ہوں جو بتائیں کہ جناب اس سوگ کو منانا کیسے اس کے لیے بجٹ نامزت ہونا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل دنیا کو بھی بتانا ہے آپ نے کہ ایک بہت بڑی دہشتگرد تنظیم کو آپ نے پکڑا ہے پورے سال سے اور ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں اچھا جی زمان پارک میں آپ جائیں کس قدر بھونڈے طریقے سے کیس لڑے انہوں نے کہا تفتیشی افسر میں بتایا کہ زمان پارک لہور میں ڈیوٹی پر معمور ایک ہڈ کنسٹیبل سپیشل برانچ نے دواب دیا ہے بیان دیا ہے کہ نو مائی کی سازش جو ہے وہ تیار ہوئی تو راول پنڈی میں جو کیس ہوا جائج صاحب نے کہا جناب یہ جو راول پنڈی میں آپ نے کیس کیا ہوا ہے پھانا نیو ٹاؤن میں اور حمزہ کیمپے تو اس کا جو کون ہے گواہ کون ہے انہوں نے کہا وہی لہور والے جو پولیس کنسٹیبل ہے اس نے کیوں کہ دیکھا تھا تو اسی پیس پہ یہ ہو گیا تو اس ویسیکل سب کو پتا ہے کہ پرچے ہوئے کیسے ہیں یا کیا چیزیں چاہیئیں اب اگر آپ کو چھالی سال کے بعد اگر آپ بوٹو کو جو نہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت ججز ہیں تو آج جو چیزیں چل رہی ہیں یا جو ایک سال پہلے ہوئی ہیں تو دس سال کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ورکر کے ساتھ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر یہ ججز کو جو ہے وہ الٹا لٹکا جانا چاہیے اب تو ان کے اوپر بھی کوئی چیزیں آنے چاہیے ہیں کب تک یہ پرچی یا لکھ کے یا ویڈس اپ پہ ان کو میسیج ملے گا تو یہ ان کو ملتے رہیں گے ڈسین ملتے رہیں گے اور یہ پبلک کو بتاتے رہیں گے تو میرے خیال سے اب وقت آگیا ہے کہ تمام ادارے جو ہے وہ جس جس کا قصور ہو وہ کریں تو پھر اس کے بعد جسٹس حسن عزر رزوی صاحب نے کہا کہ کیا چیک پوسٹو پر بم دماغوں والوں کی بھی سازش کبھی پکڑی گئی ہیں یہ بہت بڑا یعنی ایک چار شیٹ ہے ہماری تمام ایجنسیوں کے لیے کہ کیا جتنے بھی بم دماغیں ہوتے ہیں چیک پوسٹو پر ہو رہے ہیں سانحہ اتنا بڑا ہو گیا تھا اے پی ایس کا کیا اس کا کوئی نہیں پکڑا جاتا لیکن یہ آپ کو سازش ملی ہے کہ ایک پولیس کانسیبل کہہ رہا ہے جناب کہ اس نے سازش پکڑی ہے اس نے سنی ہے اچھا جب ثبوت پوچھتے تھے کچھ بھی نہیں ہے پھر سپریم کورٹ نے عدایت کیے کہ عدالتی کاروائی کے دوران ڈیگی ابزرویشن سے ٹرائل کورٹ متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اگر کسی جو کسی اور جور میں ملاوث نہیں ہے تو ملزمان کو فوری زمانت دی دی جائے تو ان کو فوراں ان کو ان کی زمانت ہوگی تو یہ ہے معاملہ اوورال پہلی بار نو مائی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یہ کیس پہنچا ہے اس میں آ گیا ہے اچھا اب تھوڑا سا میرے رسلس کر لیتا ہوں کہ اسلام آئی کورٹ میں کیا ہوا اسلام آئی کورٹ میں جو جسٹس عرباب ہیں ان کے پاس کیس وجود تھا کہ جناب عمران خان کے حوالے سے پہلے ہم نے یعنی عدالت نے اسی عزت ماب عدالت نے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا جیلر کو بلا کے یعنی جیل سپریڈن کو بلا کے اس کے سامنے ایک ایس او پیز تیار کی گئی تھی کہ ہفتے میں دو دن ملاقات ہو گئی اور ان کو ملاقات کرنے دی جائے اسی جیلر نے دوبارہ سے اس کو کوشش کی ہے تو یہ تو ہی نہیں عدالت ہو رہی ہے تو میرے حال سے جسٹس بابر ستار کا جو فیصلہ تھا وہ کافی عد تک کب ان کی لئے ڈر اور خوف پیدا کر گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے نا وہ پھر چھے چھے سال چھے چھے ماہ کی ہمارے پر بھی سزا ہو اور اب کیاہت دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ فوراں سزا ماتل بھی ہو جائیں کبھی کبھی ہوا بھی جیل کی کھانی پڑ سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا آج سپریم ڈسٹرک کورڈ میں بھی یہ ہوا اس میں بھی چیزیں چلتی رہیں اچھا یہ آخری خبر میں آپ کو دوبارہ اس کے پر تھوڑا سا نظر رکھتے ہیں کہ ایف نائن پارک میں یعنی آپ اندازہ کریں کہ پوشت ترین سیکٹر ہے ایف نائن پارک میں آپ کے تمام سیکیورٹی ادارے تمام انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہوتی ہیں یعنی اس طرف کو یہ نہیں بتاتا کہ ایک بارہ سالہ بچی کے ساتھ یہ نہیں اور یہ کیس رپیٹیڈلی ہو رہے ایک ادنہ ہو گیا پہلے ایک لڑکی کا معاملہ تھا آپ کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بڑا ایشو بن گیا اور پھر اس چیز کو ہیومن رائٹس جو ارگنیزیشن ہے وہ اٹھاتی ہیں اور کہ اسلامباد جیسے پوشت ترین سیکٹر میں ایس نائن میں ایک بارہ سالہ بچی کیسے دیاتی ہوئی اور اس کے بعد وہ رات کو گیارہ وجہ رہوتی ہوئی جب گھر پہنچی تو اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آئے تو چیزیں سامنے آئی ہیں آئی جی اسلامباد جو ہے وہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اس کے بعد خبریں جب چلتی ہیں رپورٹس ہوتی ہیں اس پہ ایکشن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بندہ پکڑا جاتا ہے اس کے بعد عدالتیں ہی اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور پھر جب اس طرح کے جو ایسے ملزمان ہوتے ہیں یا مجرم ہوتے ہیں جو عادی مجرم ہوتے ہیں وہ پھر بار بار یہ کام کرتے ہیں مطلب آپ اگزمٹرلی کوئی پنشمنٹ کیوں نہیں آپ دے رہے کہ آپ زیند قتل کیس جیسا اتنا بڑا واقعہ ہوا آپ کے سامنے ہوا اور پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی آپ کی اور اس کے باوجود اب اسلامباد جیسے پوشترین سیکٹرز میں یہ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ خموشی سے بس آئی جی کو کارکال کریں یا ترجمان کو کارکال کریں روک سکتے ہیں ان معاملات سے یہ بڑی اندھائی افسوسناک صورتیال ہے مزید اس پہ جو آپڈیٹ آتی ہیں وہ آپس تک کرتے ہیں توی تک لیتے